اسلام علیکم دوستو پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہت زیر بحث ہے آج کل بار بار یہ بھی مختلف حلقوں کی طرف سے سننے میں آتا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے بلکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں پوچھا یہ جاتے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے دیوالیا پن کا اعلان کب کیا جائے گا کیا صورتحال ہے اس کے پیچھے اب عوامل کیا ہیں اگر پاکستان اس حالت کو پہنچا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس میں ایک بیانیاں یہ بھی آتا ہے آپ نے سنا ہوگا ہر حکومت آتی ہے کہتی ہم عوام کو ریلیف فرام کریں گے یعنی عوام کو سہولت دیں گے مالی لحاظ سے ایک اور سوال چونکہ ہماری آج کل آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کیا پاک کسی بھی ملک کا دشمن ہے وہ جو بھی تجاویز دیتا ہے اس ملک کی دشمنی میں اس کو رگڑا دینے کے لیے یا پھر واقعتا ان کی نیکنیتی شامل ہوتی ہے اس ملک کے نظام کو درست کرنے کے لیے اور ایک اور بڑا سوال وہ بھی ڈیفالٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا پاکستان کا جو مالیاتی نظام مالیات اس کی استعداد ختم ہو چکی ہے کس حد تک ختم ہو چکی اگر وہ استعداد ختم ہو گئے تو نایا کرزہ ملے گا نہیں ملے گا اگر نہیں ملتا اور دوس ملکوں کی طرف سے بھی نہیں آ رہا تو اس ملک کا بائیس کروڑ کے اس ملک کیا ہے اور یہ مسائل بار بار کیوں پیدا ہو رہے ہیں تو اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج جماسات ڈاکٹر محمد زبیر ہیں یہ پلاننگ کمیشن کے چیف اکانومسٹ رہے اس سال مائی تک اور اس سے پہلے یہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے بھی ریجنرل چیف اکانومسٹ تھے بڑی گہری نظر ہے ان کی جو پاکستان کی معیشت کے اور علاقائی معیشت کے جو بنیادی جس کو کہتے ہیں سٹرکچرل فیکٹرز ان پہ ان کی گہری نظر ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سٹرکچرل فیکٹرز کو ایڈرس کیے بغیر بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے موجودہ مالیاتی نظام کو سہارا دینا اس کو بچانا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عوام کی آگہی کے لیے ایڈوکیشن کے لیے ہمیں کٹھے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آپ کچھ بنیادی امور پہ نظر یہ تھوڑی ایکسپلینیشن دے سکیں گے عام لوگوں کو یہ بتائیے چونکہ بار بار جیسے آئی ایم ایف کے تئیس پروگرام پاکستان میں ہو چکے ہیں تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کون سے عوامل ہیں جو پاکستان کی ترقی میں اور بہتر پرفارمنس میں مانے ہیں جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ نے پہلے تو میں آپ کے سنٹر کا شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے یہ موقع دیا میں اب آپ کے سوال کی جواب کی طرف آتا ہوں دیکھئے جو بنیادی عوامل ہے نا میری نظر میں دو ہیں اور وہ دو پہلا جو ہے کہ ہمارا جو جو پبلک ڈسکورس ہے جو سٹیٹ فنانسز کے حوالے سے وہ بڑا فنڈمنٹلی فلوڑ ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہماری حکومتیں جو آتی ہیں مختلف پچھلے چالیس سال سے سٹارٹنگ فرم پیپلز پارٹی گورنمنٹ روٹی کپڑا مکان پھر وہ ایک بنا اس سے بیس سال کے بعد ایک سلوگن بنا کہ حکومت کا کام ہے کہ عوام کو ریلیف دے پھر جب یہ لائیرز مومنٹ ہوئی تو اس میں ایک سلوگن آیا کہ ریاست ہوگی ماں جیسی تو یہ تینوں جو ہیں وہ سلوگنز ہیں اور یہ پلٹیکل پارٹیز اس کو کنوے کرتی ہیں اپنے ووٹرز کو کہ ریاست کا ایک فنڈمنٹل کام ہے کہ وہ ریلیف پروائیڈ کریں اب یہ جو ریلیف پروائیڈ کرنے کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کیا ڈیفنیشن ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اپٹیما میں جو میمبرز ہیں ان کو بھی وہ ریلیف چاہیے جو سمنٹ میں ہیں ان کو بھی ریلیف چاہیے جو فرٹیلائزر میں ہیں کمپنیز ان کو بھی ریلیف چاہیے جو سگر میں ہیں ان کو بھی ریلیف چاہیے اور پھر جو غریب عوام ہیں ان کو بھی ایک آپ کو ایک بیسک انکم سپورٹ دینی ہے وہ بھی ایک ریلیف ہے تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل کلیر ہونا چاہیے کہ ایک ڈس فنکشنل سٹیٹ فنینسز اور ایک فنکشنل سٹیٹ فنینسز میں کیا فرق ہے فنکشنل سٹیٹ فنینسز میں بہت ضروری ہے کہ جو آپ ایکسپنڈیچر کرتے ہیں چاہے وہ سبسیڈی کی شکل میں ہو یا پبلک انویسمنٹ کی شکل میں ہو یا ویجز اور سیلریز کی شکل میں ہو یا ڈیفنس کے شکل میں ہو وہ has to be matched by a corresponding taxation measures the expenditures have to be funded from taxation مطلب بنیادی طور محصولات حکومت لگاتی ہے اپنے آمنی کے لیے اور اس کو اخراجات کرنے کے لیے کرنے کے لیے بنیادی طور پہ اب اگر ان دونوں میں گیپ ہوگا تو وہ گیپ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں by borrowing اب جب یہ آپ borrowing کرتے ہیں ایک حد تک تو آپ یعنی borrow کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک stage آتی ہے کہ جہاں پہ یہ borrowing جو ہے یہ unsustainable ہو جاتی ہے اور ایک اس میں ایک قسم کا جو نظام ہے interest based کا اس میں وہ ایک exponential increase آنا شروع ہو جاتی ہے اور eventually ایک ملک یا کوئی company debt trap میں چلی جاتی ہے تو basically جب ہم بات کرتے ہیں relief کا یعنی across all sectors of the economy across all classes of the population تو پاکستان نے پچھلے تیس چالیس سال میں جو کیا ہے وہ relief وہ basically borrowing سے کی ہے اور borrowing بھی جو کی ہے وہ جب state bank سے آپ borrow کرتے ہیں تو وہ in effect it is like printing of money and that leads to inflation اگر آپ commercial credit lenders کے ساتھ borrow کر رہے ہیں تو وہ اس کی debt servicing burden add ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک stage پہ آکے unsustainable ہو جاتا ہے اب اس میں جو چیز خاص طور پہ نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ آئی ایم ایف program 23rd آئی ایم ایف program ہے یہ بتائیے کہ اس ملک کی جو سیاسی اور فوجی اشرافیہ ہے ان کو یہ علت کیوں پڑ گئی ہے کرزے لینے کی کرزوں پہ جینے کی جو بار بار relief کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ پہ کرزہ لیتے ہیں اور اس کو سستی روٹی اور پتہ نہیں کس مختلف مدات میں عوام کو دے دیا جاتا ہے تو یہ کس حد تک یہ sustain ہے یہ علت کیوں پڑی ہے دیکھئے علت اس لیے پڑی کیونکہ ہمارا جو imbalance ہے between یعنی جو fiscal imbalance ہے وہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اور اس کو جو underpin کر رہا ہے آ آ آ اس imbalance کو وہ تھا جو پاکستان کا جس کو میں کہوں گا یا کئی لوگ کہتے ہیں جیو strategic rent وہ جیو strategic rent جو تھا وہ ایک ہمیں support کرتا تھا اس علت کو اس علت کو پالنے میں یا اس کو اس کو منیج کرنے میں تو بسیکلی ہوا یہ ہے کہ آ اور 10 پاست فیو یرز وہ جو غریوالی جیو strategic position زی پاکستان کی وہ غریوالی international context میں وہ آہستہ آہستہ کم ہوئی ہے چھا جیو strategy سے آپ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ دو افغانستان کی جنگیں ہوئیں اس میں پاکستان پہ امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا بہت انحصار تھا اس کے نتیجے میں چونکہ پاکستان نے آمادگی ظاہر کی ان جنگوں میں شرکت کی پاکستان ایک سپرنگ بورڈ لانچنگ پیٹ بنا ان کے لیے جس کی وجہ سے ہمیں کرزے بھی ملے ہمیں ویسے بھی امداد ملی لیکن اب جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ جیو سٹریٹیجک جو ضروریات تھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی وہ شاید ختم ہو گئی ہیں جی بلکل تو اس لحاظ سے وہ نظام ہمارا جو مالیاتی نظام جو کرزوں پر رہ رہا تھا وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یتیم ہو گیا ہے بلکل یتیم ہو گیا ہے اور اگر ہم آگے کی طرف دیکھیں وہ تقریباً اب ناممکن ہو گیا ہے یعنی آج پچھلے آپ چند ماہ میں دیکھیں کہ ایک ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دوست ملکوں سے کرزہ حاصل کر سکیں اور وہ ہمیں کرزہ مل نہیں رہا بلکہ ہمارے کرن پرائی منسٹر نے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ سعودی عربیہ وزٹ کرنے گئے تو کراؤن پرنس سلمان نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ملک کی فینانسزز کو کیوں نہیں اس طرح سے منیج کرتے کہ آپ کو ان قسم کی امرجنسی کرزوں کی ضرورت نہیں پڑے آپ بار بار کیوں آتے ہیں ہمارے پاس تو یہ اب ہمارے قریب ترین دوستوں نے ہم سے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ چائنیز بھی کر رہے ہیں میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بھی کر رہے ہیں اور مشترکہ طور پر ہم نے تو بہت سارے بینکوں سے بھی رابطہ کیا ہے وہ اگر بینکوں کا بتائے کون وہ ان سے بینک ہے جانا سے ہمیں ماضی میں کرزہ ملتا رہا ہے جی ہمیں دیکھیں ایک تو ہم یعنی جو ایک تو ہوتا ہے انٹرنیشنل فننیشنل مارکٹ کیپٹل مارکٹ سے یورو بانڈ ہم ریس کرتے رہے ہیں سکوک بانڈ ریس کرتے رہے ہیں کمرشل بینکس کے ساتھ ہم ریس کرتے رہے ہیں لیکن وہ سب ایک اوورال انٹرنیشنل ارنیشنل ارنیشنٹ میں تھا جس وقت پاکستان کی ایک جیو سٹیٹیجک اہمیت تھی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر اب ہم جو ماضی میں ہوا وہ تو ہو گیا آگے کے لیے ہمارے پاس چوائسز جو نا وہ بڑی فنڈمنٹل اور how should I say dark چوائسز ہیں سخت چوائسز ہیں یعنی وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ living beyond means والا جو ایک ہمارا چالیس سال کا اسٹائل ہے وہ آگے کے لیے تقریبا ناومکن ہو گیا ہے اچھا اب اس میں میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ دیکھئے یعنی ہم جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے جو قریب ترین دوست ہیں اور جو international financial institutions ہیں IMF ہیں وہ پاکستان کو جب قرضہ دیتے ہیں تو وہ ایک اپنے اپنا ان کے ایک institutional arrangement ہوتا ہے کہ وہ credit worthiness کیسے assess کرتے ہیں اور یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اشرافیہ ہے elite ہے پاکستان میں وہ اچھی طرح سے سمجھے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گئے کسی ملک میں application یا کسی institution میں application ڈالی اور ہم نے کہا ہمیں قرضہ چاہیے انہوں نے کچھ سوال کی اور انہوں نے پھر ہمیں قرضہ دے دیا ان کا اپنا ایک board ہے اس کا ایک credit extend کرنے کا loan extend کرنے کا ایک framework ہوتا ہے اور یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے آئندہ کے لیے اور وہ یہ ہے کہ ہر ملک کا کسی بھی جو lender ہوتا ہے اس کی ایک credit policy ہوتی ہے اور وہ credit policy جو ہے اس میں ایک country ceiling ہوتی ہے اور دوسرا country exposure ہوتا ہے country ceiling کا جو determine کرتی ہے وہ اس کی اس ملک کی جو economic condition ہے اس کی جو growth ہے اور جو اس کی solvent rating ہے اگر وہ solvent rating deteriorate ہو رہی ہے تو جو ceiling کا level ہے وہ نیچے آتا ہے دوسرا ہے credit exposure وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس institution کے حوالے سے جو outstanding debt ہے جو اس ملک نے repay کرنا ہے آپ کو وہ ہوتا ہے اب اگر آپ مزید قرضہ لے رہے ہیں تو آپ کا exposure اس institution کے حوالے سے بڑھ رہا ہے اور جو ceiling ہے وہ چونکہ آپ کی rating deteriorate ہو رہی ہے تو ceiling بھی کم ہو رہی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے آپ وہ headroom کی بھی بات کر رہے ہیں جی تو یہ جو difference ہے اس کو کہتے ہیں headroom تو جو چیز سمجھنے والی ہے کہ ویزا وی آئی ایم ایف ہمارا headroom جو ہے تقریباً exhaust ہو چکا ہے ہم مزید آئی ایم ایف سے under normal access جو quota کا limits ہیں پاکستان کی وہ ہم تقریباً ہم اس کی exhaust پہ آگئے ہیں اسی طرح ورلڈ بینک ہو یا اسلامی دولٹن بینک ہو یا ایشن ڈولڈ بینک یا سعودی فنڈ یا یو ای ان سب کی ایک credit policies ہیں اور ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارے پاس یعنی ان ملکوں کے یا institution کے حوالے سے جو headroom ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ ساری چیزیں جب تک ہم جو ہمارے جو state finances کے جو structural issues ہیں ہم جب تک ان کو address نہیں کر سکتے کر سکیں گے جو structural issues کیا ہیں جی اچھا دیکھئے ایک آپ کا یعنی جو جو ایک structure set of structure issues ہیں related to taxation دوسرے set of structure issues ہیں related to expenditure side اچھا جو taxation کا issues ہیں آپ دیکھئے کہ ایک بڑی limited income taxpayers ہیں اور جو ہمارا major جو revenue mobilization ہوتا ہے tax revenue mobilization وہ indirect tax ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک vast segment of economically empowered population جو ہے وہ tax net سے بالکل بہار ہے سب سے بڑا اس میں جو segment ہے وہ agriculture کا ہے دوسرا بہت بڑا segment آتا ہے آپ کا services sector میں doctors engineers یا IT کے لوگ lawyers retail کے level pay traders یہ basically tax net سے بہار ہیں اور یہ مشرف government سے یا اس سے پہلے بھی اور آج تک کسی بھی government میں وہ political will نہیں رہی کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ایک political negotiation کر کے ان کو tax net کے اندر لاسکے تو وہ جو ہم نے یعنی repeatedly ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک قسم کا یعنی repeatedly ہم نے tax amnesty schemes وغیرہ launch کی ہیں and they have ended up in miserable failure ہمیں revenue mobilization نہیں ہوا ہمیں world bank نے اور imf نے بہت زیادہ programs دیئے ہیں to reform the taxation system اچھا reform taxation system کا مطلب نہیں ہے کہ میں اگر tax payer ہوں as a salary تو سارا reform آپ میرے پر کریں taxation burden میں taxation کا ایک issue یہ ہے کہ وہ widest possible جو economically empowered یا capable segment of the population ان پہ tax لگا جائے on equitable basis اگر آپ ایک ہی جو already آپ کی tax net میں ہیں انہی پہ burden بڑھا رہے ہیں تو basically ایک level پہ آکے لوگ وہاں سے یا تو وہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں کرونوں کی عامنی ہوتی ہے اور ایک لاکھ دو دکھا دیتے ہیں تو یہ ہوگی ہمارا expenditure سائٹ پہ ایک بڑا fundamental issue sorry revenue سائٹ پہ ہمارا fundamental issue expenditure سائٹ پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بلکل سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا جو defense expenditure ہے وہ outsized ہے compared to the economic realities of Pakistan تو ہمیں اس کو بھی بڑا اٹھائی دفاعی اخراجات تو اس میں تو ایک امکان تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا headroom ختم ہو گیا ہے پھر ہمیں غیر معمولی funding کی window کھولنی پڑے گی اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے غیر معمولی funding exception boring جس کو کہتے ہیں اس میں پھر براہ راست جو ان کی توجہ جاتی ہے وہ دفاع کے شعبے پہ جاتی ہے تو اس میں مثال یں ہیں جی ہاں بالکل ایک تو دیفنس ہے دوسرا جو آپ کی سبسیڈی پروگرام سے مختلف شکلوں میں جیسے ہمارا بھی سرکل و ڈیٹ ہے وہ ایک اس میں فرٹلائزر سیکٹر میں بھی بہت بڑی سبسیڈی جا رہی ہے باقی جو ہماری سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا برڈن بنا ہوا ہے آپ دیکھئے آپ خود سوچ کہ یہ اتنا زیادہ یہ ریاست یعنی سٹیٹ فنینسز ان سب کو ایک قسم کی میسیف سبسیڈی ڈیلیور کر رہی ہے آسکر فنڈنگ کیا ہو رہی ہے باروائنگ سے یہ کمپلیٹلی انسسٹینیبل ہے یہ کمپلیٹلی امپوسیبل ہے کہ ہم اس کو یئر آفٹر یئر اتنے بڑے ایکسپنڈیچر والیوں کو اسینشلی فنڈ کر رہے ہیں تھرہو باروائنگ یہ going forward it is not going to work اچھا اب میں آتا ہوں آپ کی اس بات پہ کہ اگر ہم نے امرجنسی ایکنومک امرجنسی یہ نہیں ہے کہ جو آج کل بات چیت چل رہی ہے کہ پیٹرولیوم کنزمشن کٹ ڈاؤن ہو الیکٹریسٹی وغیرہ یہ اس طرح کی ٹریول وغیرہ یہ 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 میجرز کچھ نہیں فنڈمنٹلی اڈریس درس معیشت کا وہ تبدیل نہیں ہو تبدیل نہیں ہو رہا بلکل نہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب ہم یعنی اگر ہم نے امرجنسی بنیاد پہ فاؤنڈیشنل ریفارمز سٹرکشنل ریفارمز کی طرف نہیں بڑے تو ہمارے پاس جو ایک ہی چوائز بچے گی اس وقت going forward کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ای 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 سے ایکسپشنل فننسنگ کی طرف جائیں ہماری جو اولیڈی جیسے میں نے بتایا کہ جو ہمارا بارنگ ہیڈروم ہے ای 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 سے وہ complete almost مطلب exhaust ہو چکا ہے اب جب ہم ایکسپشنل فننسنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو آئی ایم ایف کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ٹیکسیشن سائٹ پہ بھی اور ایکسپینڈیچر سائٹ پہ بھی بہت ڈیپ جاتے ہیں ایکسپینڈیچر سائٹ پہ ان پرٹیکلر جو چونکہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ کے بعد جو سب سے بڑا ہیڈ ہے ایکسپینڈیچر کا وہ ڈیفنس ہے اور ڈیفنس پہ وہ جب جائیں گے تو وہ بڑے کرٹیکلی دیکھیں گے کہ کون کون سے ایریز ہیں ڈیفنس کے اندر جو کہ have to be rolled back cut down in a in a in a in a meaningful substantive way تاکہ آپ کی جو ڈیٹ سسٹینیبیلٹی ہے یا جو اسٹیٹ فرنسز ہیں وہ سسٹینیبل بیسز کے اوپر کھڑے ہو جائیں اچھا یہ کوئی میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ کوئی آہ پہلے کبھی نہیں ہوا رائٹ ناؤ ایجپٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف ایجپٹ میں جو ان کا ڈیفنس سیکٹر ہے اس کو وہ بڑے کرٹیکلی ریویو کر رہے ہیں اور جو ڈیفنس کی جو کمیشل آم انٹرپرائزز ہیں یا ان کا جو کمیشل عام ہے ڈیفنس سیکٹر کا اس کے جو پریورجز ہیں اس کو وہ آہ نگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے ڈیسمنٹل کیا جائے اس سے پہلے آہ لیٹ نائنٹیز میں ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہو چکا ہے انڈونیشیا کے ساتھ بھی آئی ایم ایف نے جو ان کے آہ ڈیفنس سیکٹر تھے اور دوسرے جو پریورج آہ سیکٹر آف دے اکانومی تھے آہ ان کو بھی انہوں نے اس کو آہ اس پورے فریم ورک کو انہوں نے ڈیسمنٹل کیا یعنی جس چیز کی طرف میں نشاندہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اب اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں آہ جس میں اگر ہم مزید ہم نے اپنے آپ کو ہماری ایکسپینڈیچر ہم نے خود ایز ای سورون پاکستان نے اس کو آہ کرٹیل نہیں کیا ریٹیوس نہیں کیا اور ہم اس طرف گئے ایکسپشنل فانینسنگ آہ آئی ایم ایف کی تو پھر ہم ایک بہت ایک مشکل صورتحال سے یعنی پولٹیکلی مشکل صورتحال سے تو چار ہوں گے اور میری آہ گزارش یہ ہے کہ جو ہماری پولیسی ایلیٹ ہے وہ اس کے بارے میں سوچ بچار کرے اور یہ جو شورٹ ٹرم آہ یا جو ایک آہ میجرز ہیں جو آج کل جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جیسے ہم نے ایل سیز بغیرہ کو آہ آہ کرٹیل کیا ہوا ہے آہ وہ ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہو آہ آہ شورٹ ٹرم میں لیکن یہ اس فنڈمنٹل ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہی چلے بہت بہت شکریہ ایکسلنٹ آہ کنورسیشن دوستو آپ نے آہ ڈاکٹر زبیر کی باتیں سنی آہ بنیادی طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کی کچھ بنیادی مسائل ہیں ایک ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے بڑے بڑے سنتکار انڈسٹریلس جو ہیں بزنسمن ہیں وہ ٹیکس دینے کی بجائے جنرل ہیڈکوارٹر پہنچ جاتے ہیں یہ میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے بہت مرتبہ وہ لوگ گئے جب حکومت ٹیکس لگاتی ہے تو وہ آرمی چیف کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سبسیڈی دے دے ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں دوسرا جو ڈاکٹر زبیر صاحب نے کہا کہ جو مرات ہیں یہاں پہ ہماری سیول ملٹری اشرافیہ کے لیے پاکستان کے اندر وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیفنس بجٹ چونکہ وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہم نے پہلے بھی ایک وی لاغ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کوئی چھے سو ملین ڈالر کے برابر تو صرف ہمیں پینشنز دینی پڑتی ہیں دفاعی شعبے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں پینشنرز ہیں تو یہ جب تک یہ مرات پہ مبنی نظام یا مرات ختم نہیں ہوں گی جب تک ہماری آمنی کے ذرائع وسیع نہیں ہوں گے یعنی زیادہ زیادہ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے اس وقت تک زبیر صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی اب تقریباً ناممکن ہو گئی ہے ہم نے جو آئی ایم ایف کے پانس ہماری سیلنگ ہے وہ سیلنگ بھی اب ہمارے سر سے پاکستان کے ساتھ سے ٹکرا گئی ہے پاکستان وہاں پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد اب جو بھی میجر جو بھی ہمیں کرزہ ملے گا اسے براہ راست زد ان شعبوں میں پڑے گی جس سے جہاں پہ لوگ آج بھی چاہے وہ اوفیشلز ہیں چاہے بزنسمن ہیں ٹیکس دینے سے گریزہ ہیں اپنی مرات قربان کرنے سے پہ کوئی بھی اس وقت آمادہ نہیں ہے تو اگر ایسا ہی راہ تو پھر پاکستان کی معیشت کی بہتری کی امید بھی نہ رکھیں